اسلام علیکم کیسی ہے میری بیاری جی یوٹیوب فیملی آپ سب ٹھیک ہیں ہری ایسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں نادیا کے کچن کے ساتھ حاضر ہوں اللہمیہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین آمین آج ایک اور ریسیپی لے کے حاضر ہوئی ہوں آج ہی ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے جی مٹن کیمہ اور یہ کیمہ بنا رہی ہوں جی میں مٹر کے ساتھ مٹر کیمہ بننے جا رہا ہے ساتھ ہی میں نے مٹر کو جو ہے بوائل کر لیا ہے میں نے ایک پاو مٹر لیا ہے انہیں اچھے سے بوائل کر لیا ہے میں نے سرکہ اور نمک ڈال کے اور ساتھ ہی جی یہ کیمہ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو سپائسیز ایڈ کروں گی نمک لے لیا ہے جی میں نے ریڈ مسالہ ہے آل بخارہ میں اس لیے ڈالتی ہوں اسے ایک تو ہمارا جو کھانا ہے لذیذ بنتا ہے اور ٹیسٹ فول بنتا ہے اس کے علاوہ جو حازمہ دار بنتا ہے یہ اپشن ہے آپ سکپ بھی کر سکتی ہیں اگر ڈال دیں گی تو آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹ فول اپنی ہنڈی لگے گی ساتھ ہی میں نے چند دانے سونف کے لے لیا ہے سابی دھنیا لے لیا ہے حلدی لے لیا ہے میں نے آپ پیسا ہوا بھی مغز لے سکتی ہیں میرے پاس اس ٹائم سابی تھا میں نے یہ لے لیا ہے میتھی لے لیا ہے میں نے ساتھی جی میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاس لے لیا ہے ایک ٹومیٹو لے لیا ہے ساتھی لسن ہے اور ہری مرچے ٹومیٹو اور لسن کو میں گرینڈ کر لوں گی پیاس کو کٹ کے میں اس میں آئل ڈالتی ہوں اس کو لائٹ سا براؤن کرتے ہیں ہم پیاس ہی میں نے اڈال دیا ہنگی ہنڈی میں ساتھی میں نے آئل بھی ڈال دیا اس کو نارمل سا میں لائٹ کلر دوں گی اور پھر میں پوراں سے کیم آئٹ کر لوں گی میں نے ان کو زیادہ کلر نہیں دینا پیاس کو بس ایسے پانچ من بار میں اس میں کیم آئٹ کر دوں گی پیاس لائٹ سے براؤن ہوا ہے تو میں نے ان میں کیم آئٹ کر لیا ہے اچھے سے اس کو بھون رہے ہیں پھر میں اس میں مسائلے اور گرینڈ کے وہ مسائلے آئٹ کر دیتی ہوں سب سے پہلے جی اس کے اندر تمام سپائسیز آئٹ ہو رہے ہیں نمک، خلدی، نال مسائلہ، آلو بخارہ مسائلے آئٹ کر کے پھر ہمیں اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر بھونتے ہیں مسائلے ڈال دیئے یہ بھون رہا تھا اتنے میں جی میں نے ٹومیٹو، لسن اور پھر میں نے ادرک بھی ڈال دیئے ان کو گرینڈ کر لیا ہے ہمارا سے مکس کریں اور ہمیں ان کو کچھ دیر کے لیے مزید اور بھوننا ہے پھر میں اس میں مٹر آئٹ کر لوں گی تقریباً ساعت سے آٹھ مینک تک ہمیں اس کو مزید اور بھوننا ہے اس ٹائم پہ جی میں پیسا ہوا ہاف ٹیبل سپون گرہ مسائلہ بھی آئٹ کرنے لگی ہاں ہاں ہی جی ہاف ٹیبل سپون اس میں پیسا ہوا گرہ مسائلہ آئٹ ہو رہا ہے ہم نے کیمے کو اچھے سے بنا لینا ہے اس کو پکانا ہے جی اور اس کو بھوننا ہے کیونکہ مٹر تو میں نے پہلے سے ان کو سوک کیا ہوا ہے جب مٹر آئٹ کروں گی تو دس من کے بعد ہماری ایک ریسپی مٹر کیمے کی بلکو رڈی ہو جائے گی بھونا ہوا مٹر کیمہ بنا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹ پول بنتا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے جی مٹر کیمے کی ریسپی ہے آج آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں بہت اچھے سے ہمارا کیمہ بھون رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا ہے تاکہ جو مسائلہ اور ٹومیٹو کی گئے بھی ہے وہ ڈرائے نہ ہو وہ کیمے کو کشک نوہنے دے یہ ایک خاص ٹیپ ہے آپ نے ضرور فالو کرنی ہے تاکہ ہمارا کیمہ مسائلہ کے ساتھ سوفٹ رہے بلکل ڈرائے نہ ہو بس تین سے چار مین بعد میں اس میں آپ مٹر ایڈ کرنے لگی ہوں میں نے پانی ایڈ کر لیا ہے تقریباً یہی ہاف سپون میں نے ایڈ کیا ہے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ہمارا کیمہ ڈرائے ہونے لگا ہے بھونتے بھونتے تو اس میں تھوڑا سا ایسے پانی ایڈ کر لیں یہ پھر صحیح ہو جائے گا پھر اس کو بھوننا سٹارٹ کر دیں مطر کو ایڈ کرنے لگے ہیں مطر آل ریڈی سوفٹ ہے میں نے بوائل کیا ہوا ہے آپ ایسے بھی ڈال سکتی ہیں پھر ان کو اچھے سے بھون سکتی ہیں پھر پانی ڈال کے آپ ان کو سوف کرنے میں نارمل پانی ڈالوں گی میں نے بھونا ہوا کیمہ مطر بنانا ہے تو اس طرح سے میں نارمل پانی ڈال کے اس کو دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھوں گی لیکن ابھی میں اس کو مسیح تین سے چار منٹ اور بھی مطر کے ساتھ بھونوں گی بہت ہی پیاری سی یہ ہماری ڈش بن کے ٹیار ہوگی بہت ہی کلر فول مطر کیمہ بہت ہی زبردستی ریسپی ہے اور بہت پسند کی جاتی ہے ہمارے گھروں میں ستھوڑی دیر کے لیے اب ہم نے اس کو ایسے ہی بھوننے کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم اس کو نہیں چھڑنا پھر تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے دم پر رکھ دینا ہے ہم نے مسالوں کے ساتھ بہت ہی زبردستی ہمارا مطر کیمہ ریڈی ہو رہا ہے بہت ہی پیاری فشبو آ رہی ہے اب یہ بھون رہا ہے دو سے تیم میل تک میں اس کو اور بھون ہوں گی چلیں جی یہ اب بھون چکا ہے ہمارا مطر کیمہ ریڈی ہے اب ہم نے جی رکھنا ہے اس کو دم پر دم پر رکھ دینا ہے اس میں تھوڑا سا پانی میں اٹھوڑا سا پانی اٹھ کر دی اٹھ کر دی مکس کرنا ہے آنج کو مسلو کر رہی ہوں دم والی آنچ رکھ دیں اب ہم اس کو کور کرتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد جی میں نے مکس کر لیا اب اس کو دم پر رکھ رہی ہوں میں اس کو مکمل بند نہیں کر رہی نہ ہی میں اس کے اوپر ویسل دے رہی ہوں بس ایسے ہی میں اس کو رکھ رہی ہوں اور دس مند کے لیے بلکل سلو آنچ پر مٹر کیمہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کی ریسپی میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا بہت ہی ٹیسٹ فول بنے گا اس طریقے سے بنائیں گی تو آپ کو ذائکے دار لگے گا جھٹ پٹ سا بھی بنتا ہے مٹر کیمہ آج کل آپ بنائیں اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل کے آئٹم کو بھی دبا دیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ریسپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ آپ کی دعاوں کی منتظر رہوں گی